دیکھئے یہ رپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ٹرائسیس گروپ کی آئی سی جی کی یہ بہت ہی مانے خیز قسم کی رپورٹ ہے اور بڑے صحیح وقت پر آئی ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان ایک اپنی بقا کی جنگ لڑا ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو ہماری حکومت ہے صوبے پہ ہو مرکز میں ہو وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کس طرح سے دہشتگردی کو روکنا ہے امن لانا ہے بحال کرنا ہے معیشت کو بحال کرنا ہے اور اس رپورٹ کے تہی یہ کہا گیا ہے کہ کراچی میں لاہور میں پشاور میں کوئٹا میں مختلف امابل کی وجہ سے یہ تشدد جو ہے بے پناہ ہوا ہے بسید کراچی میں تین ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے ہیں ٹوئیٹی سیون ہنڈرڈ کا انہوں نے ایکزیکٹ فگر دیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی جو کہ بہت ہی خطرناک فگر ہے کہ چالیس فیصد کے قریب جو کاروباری لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں وہ کراچی کو چھوڑ کر چلے رہے ہیں دو ہزار تیرہ کے اندر اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی ہے وہ شہر ہے جہاں سے ستر فیصد پاکستان کا جی ڈی پی یا جو کل آمدنی ہوتی ہے کل جو قومی دولت ہے اس کی پرکٹسی بھی وہی سے ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ یہ عالم ہے اس وقت تو یہ ایک بہت بڑا لمائے فکری ہے اس کی روک تھام کیسے اس رپورٹ میں بہت سی سفارشات ہیں اور ریکمینڈیشنز ہیں لیکن موٹی موٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صوبوں کی چونکہ ذمہ داری ہے امن و امان کی اور پلس صوبوں کے کنٹرول میں ہے آپ کو پلس کی اصلاحات کرنی ہوں گی سندھ اور بلوچستان میں اٹھارہ سو اکسٹ کا پلس کا قانون نافذ ہے اس وقت تک اور پنجاب میر خیبر پختون خواب میں جو نیا قانون تھا بشرف دور میں آیا تھا دوہزار دو میں پلس آرڈر اس کی ایک امنڈیڈ فارم یا ٹوٹی لولی لنگڑی فارم موجود ہے تو آپ کو پلس کا جب تک آپ پلس کی کیپیبلیٹی پلس کی افادیت پلس کی آوٹریچ ان کی اسلحہ ان کی ایکوپمنٹ ٹریننگ اس کو نہیں بہتر بنائیں گے آپ یہ تشدد کو روک نہیں سکتے